ملٹی روز لائف ساتھیوک کشمش انگور کو سکھا کر بنای جاتی ہے بھارت میں کشمش کی سروادک پیداوار کرناٹک راجے میں ہوتی ہے اس کے بعد مہاراشتھ، آندھ پردیش اور تمیلناڈو کا نمبر آتا ہے اس کی گھرے لوں خپت ادھک ہے آئیرویدک چکتسکوں میں کشمش ویریوردک، تھنڈا، دستاور، بلویریوردک، بات اور رکھ پت کا ناشت کرنے والی ہوتی ہے یہ ہردیے کے لئے ہتکاری ہیں لیکن انگور، دستاور، تھنڈا، نیتروں کا ہتکاری، پوشٹک، شریر کو پوشٹ کرنے والا، خون پیدا کرنے والا، سور کو اتتم کرنے والا ہوتا ہے سنسار بھر میں کل پیداوار کی لگ بگ 80% انگور شراب بنانے میں کھپ جاتا ہے قریب 7% انگور منکہ اور کشمش بنانے کے لئے سکھا لیا جاتا ہے شیش بھاگ تازہ کھانے، رس آدھی میں کھپ جاتا ہے بیجو والے موٹے انگور کو سکھا کر منکہ بنایا جاتا ہے تتا بینا بیجے والے اتتم قسم کے انگور کو کشمش کے روپ میں سکھا لیا جاتا ہے کشمش کی کھپت مشتانوں میں ادھک ہے یا آئس کریم، کیک آدھی بنانے میں اپیوگی ہے حلوہ کھیر سموسا جیسے پارمپک وینجنوں میں اس کی کافی کھپت ہوتی ہے پر منکہ کا عوشدی اپیوگ ادھک ہے تو ساتھیوں آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کشمش دیسی نسکو تتا آئیرودک چکستہ میں بہت اپیوگی ہے چکستہ کو انہیں اس کے انیک اپیوگ بتائے ہیں کشمش آنٹوں کی نربلتہ دور کرتی ہے کشمش میں وٹامین سی پریابت ماترہ میں پایا جاتا ہے تھکاوٹ دور کرنے کے لیے بھی کشمش کا سیون کیا جاتا ہے شاردک یا مانسک شرم کرنے کے بعد تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں یا جنہیں کمزوری کا احساس ہوتا ہے وہ لوگ کچھ دنوں تک کشمش کا سیون کریں تھکاوٹ کے لیے تو یہ رامبان عوشدی ہے ملیٹھی، بادام کی گری تتا کشمش برابر ماترہ میں لے کر ایک جگہ کچل مسل لیں اب اس لگدی کی چنے کے برابر کی گولیاں بنا لیں دو دو گولی دن میں چار بار چوسیں اس سے آپ کو خاسی میں آرام ملے گا جن کو کبز کی شکایت رہتی ہے مل سوک جاتا ہے وہ لوگ دودھ میں منکہ اوبال کر راتری میں سوٹ کی فنکی کے ساتھ پیا کریں اس سے بھی کافی ادھک فائدہ ہوتا ہے تو رات کو دو کپ پانی میں دس بارہ منکہ بیج نکال کر بھگو دیں پراتے اس پانی میں منکہ ملا کر پی لیں اس سے آپ کی یہ سمسیت جلدی ہی دور ہو جائے گی اگر بیماری کے بعد آپ کو کمزوری آئی ہو تو تو راتری اور پراتے آدھا کلو دودھ میں آٹھ دس منکہ ڈال کر کڑھائی میں اوبال لیں اور پھر اس دودھ کو دھیرے دھیرے کر کے پیئیں اس سے کمزوری جلدی ہی دور ہو جائے گی تو ساتھیوں یہ ہم نے آپ کو بتائے کشمش کے سواستے و اوشدی وردک فائدے ہیں امید کرتے ہیں ہمارے دوارہ دی گئی جانکاری آپ کے لئے لابدائک ہوگی ایسی ہی جانکاریاں ہم آپ کے لئے آگے بھی لاتے رہیں گے آپ سے نیویدن ہے آپ ہمارے ملٹی روز لائف چینل کو ابھی سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ اور ساتھیوں تک بھی شیئر کریں تاکہ ایسی مہتفون جانکاریاں آپ کے دوارہ اور ساتھیوں تک بھی پہنچتی رہیں بائے ٹیک کیر بی ہیپی